چنگیز خان تاریخ کا سب سے خطرناک اور بیرہم جنگجو تھا ایک ایسا ظالم حکمران جس کے فوج کے نیزوں سے معصوم بچے اور بزرگ بھی نہ بچ پاتے منگول دنیا کے سب سے کامیاب ترین حملہ وروں میں سے ایک تھے جن کے اپنے وقت میں سب سے زیادہ زمین پر حکومت ہوا کرتی تھی مشرق سے لکر مغرف تک شمال سے لکر جنوب تک ہر قوم اور نسل کے لوگ خوف زدہ تھے کہ کہیں منگول ان پر حملہ نہ کر دیں سینٹرل ایشیا اور چین میں چنگیز خان کی حکومت تھی یہ بہت بڑا علاقہ تھا جو کہ چنگیز خان سے نہیں سمالا جا رہا تھا ہر دوسرے دن کہیں نہ کہیں سے بغاوت ہو جاتی افغانستان ایران ایراک کے ساتھ ساتھ اس وقت دوسرے ہندوستان کے کچھ علاقے بھی فتح کر لیے تھے وہیں ہندوستان میں دلی سلطنت قائم تھی جو کہ بہت زیادہ مضبوط تھی چنگیز خان بڑھتی بغاوتوں کے وجہ سے دلی نہیں آیا حالانکہ دلی اور چنگیز خان اب پڑوسی بن چکے تھے 1227 میں چنگیز خان ریاست کے مشرقی علاقوں میں چلا گیا مشرق میں جب تنگوطوں نے بغاوت کی تو چنگیز خان انہیں کو چلنے گیا بڑھا چنگیز خان جو ایک ہمیشہ کی زندگی چاہتا تھا اب مارا جا چکا تھا بادشاہ التماش کے ہاتھوں دلی کی مضبوط سلطنت تھی وہیں دلی کے مغرب اور شمال میں دونوں طرف منگولوں کی حکومت تھی ان دونوں ریاستوں کے بیچ سالوں سے خاموشی چل رہی تھی لیکن یہ سب جانتے تھے کہ یہ خاموشی بہت جلد ایک بہت بڑے توفان میں بدل جائے گی 1230 اور 1240 کے دوران منگولوں نے پنجاب اور سندھ کے کچھ علاقوں میں جنگیں چھیڑ دیں اور آہستہ آہستہ یہاں پر گستے چلے آئے دلی سلطنت کے سلطان نے سیاسی طریقوں اور تحیف کی ذریعے منگولوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا شروع کر دیئے جس کی وجہ سے دونوں ریاستوں کے بیچ تعلقات بہتر ہو گئے لیکن یہ بھی زیادہ دیر تک نہیں چل پائے 1240 میں بہدر تیر نامی منگول سپاہ سالہ رایا جس نے لاہور کو دلی سلطنت سے چھین لیا اور 1245 میں ملتان بھی فتح کر لیا 1250 تک سارا پنجاب منگولوں کے قبضے میں آ چکا تھا اس وقت دلی کا بادشاہ سلطان محمود شاہ تھا جس کی موت کے بعد غیاس الدین بلبن نے حکومت سمالی اور منگولوں کے لکر ان کی حکمتیں عملی جارہانہ تھی بلبن نے لاہور اور ملتان کے ساتھ ساتھ آج کے خیبر پکتون با میں بورڈر کے کچھ علاقوں پر قلعے بنا دیئے پھر ان قلعوں کو افغان فوجیوں سے بھر دیا منگول جن لوگوں پر ظلم کرتے تو وہ پناہ لینے کے لیے دلی سلطنت کا روک کرتے جس سے فائدہ یہ ہوا کہ یہ لوگ منگول تھے اور منگولوں کی فوج اور حکمتیں عملی سے بہت اچھے سے واقف تھے وقت بدلتا گیا اور حالات بھی بدلتے گئے منگولوں کو برر سگیر اور سینٹرل ایشیا میں شکستیں ہوئیں جس کے وجہ سے وہ یہ علاقے چھوڑ کر شمال کی طرف چلے گئے اور دلی سلطنت کے سلطان بھی ساتھ ساتھ بدلتے رہے بارہ سو چھانوے میں دلی سلطنت کے سلطان علاہ الدین خلجی بنے اس وقت منگول بھی ایک بار پھر ہندوستان کے مختلف علاقوں پر قابض ہو گئے اب ان کا روخ ایک بار پھر دلی سلطنت کے طرف تھا منگول بجلی کے طرح حملہ کرتے جانوروں کے طرح انسانوں کو چیر فار دیتے اپنی ظالمانہ اور وحشانہ حکمتیں عملی سے یہ دشمن کے حوصلے پست کر دیتے تھے اسی حکمتیں عملی سے انہوں نے آدھی دنیا پر قبض جمع لیا تھا جب دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں نے منگولوں کے سامنے گھٹنے ٹک دیئے تھے وہیں ایک مرد مجاہد آیا جس نے منگولوں کی آنکھوں میں آخر ڈالی یہ مرد مجاہد زافر خان تھا اور جب منگولوں کے گھوڑے پانی پینے چھوڑ دیتے تو وہ کہتے کہ زافر خان آ چکا ہے زافر خان دلی سلطنت کے بادشاہ علاودین خلجی کے سپاہ سالار تھے آپ کا اصلی نام حضاب رددین تھا زافر خان نے علاودین خلجی کے سلطان بننے میں اہم کردار ادا کیا زافر خان کا پہلی بار منگولوں سے سامنا ہونے جا رہا تھا بارہ سو اٹھانوے میں منگول بادشاہ دوہا نے ایک لاکھ کی فوج دلی سلطنت کے طرف بھیج دی اس کا سپاہ سالار کیدر تھا منگول دلی سلطنت میں اپنے انداز سے داخل ہوئے جو بھی راستے میں آتا اسے کاٹھتے گئے علاودین خلجی کو جیسے ہی حملے کی خبر ملی اس نے اپنے بھائی اور زافر خان کی ساتھ اپنی فوج کو بھیج دیا منگول سمجھ رہے تھے کہ شاید اتنی بڑی فوج تھے وہ کسی کو بھی شکست دے دیں گے لیکن آگے انہیں زافر خان کا سامنا کرنا تھا سلطنت علاودین خلجی کے دوسرے فوجی جنرل کے طرح زافر خان بھی تیز دماغ تھے بلکہ دوسروں سے زیادہ ہی سمجھدار تھے زافر خان بھی منگولوں پر بجلی کے طرح ٹوٹ پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے منگول یہ جنگ ہار چکے تھے بیس ہزار منگول مارے گئے اور کچھ قیدی بنے منگولوں کا جاسوسی نظام بہت اچھا تھا منگولوں کو خبر ملی کہ علاودین خلجی اپنی آدھی فوج کے ساتھ گجرات میں ہیں تو انہوں نے ایک بار پھر حملہ کر دیا منگولوں نے سندھ میں حملہ کیا اتفاقاً اس وقت سندھ میں زافر خان جلدی ہی فوجیوں میں مشتمل ایک دستے کے ساتھ موجود تھے زافر نہ ہی پیچھے اٹھا اور نہ ہی مزید فوجیوں کا انتظار کیا وہ مختصر فوج کو ساتھ لے کر منگولوں پر ٹوٹ پڑے اور ایک بار پھر انہیں شکست دے دی لیکن منگول بھی باز نہیں آنے والے تھے منگولوں نے حملوں پر حملے کیے منگول باشا کتل و خاجہ نے ایک بار پھر ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ دلی سلطنت پر حملہ کر دیا منگولوں نے اپنی فوج کو تین حصوں میں بات لیا سلطان علاودین خلجی منگولوں سے بخوبی واقف تھے انہوں نے پہلے ہی اپنی فوج کے تین حصے کر دیئے تھے اور ہر ایک حصے میں الگ الگ سپاہ سالار تھے علاودین خلجی کی فوج کے دائیں ٹکڑے کا سپاہ سالار زافر خان تھا علاودین خلجی نے حکم دیا کہ کوئی آگے نہیں بڑھے گا لیکن زافر خان سے رہا نہیں گیا اور وہ ہزار گھوٹ سوار کو لے کر منگولوں پر ٹوٹ پڑا منگول فوج کا وہ ٹکڑہ جو زافر خان کے سامنے تھا انہوں نے اس پر چڑھائی کر دی لیکن منگول پیچھے ہٹتے گئے اور دور جا کر وہ سب اکھٹے ہو گئے اور انہوں نے زافر خان کو چاروں طرف سے گھیل لیا زافر خان نے جب موت کو سر پر دیکھا تو وہ اور اس کے فوجی شہادت مانے کی جوش میں منگولوں کے اوپر کہر بن کر ٹوٹ پڑے زافر خان کے ہزار گھوٹ سواروں نے پانچ ہزار منگول گھوٹ سواروں کو موت کی گھاڑ اتار دیا وہیں زافر خان کے آٹھ سو گھوٹ سوار مارے گئے اور اس جنگ میں ایک تیر ایسا بھی تھا جو زافر خان کی سینے میں جا کر لگا لیکن زافر خان کے اس حملے میں ایک تیر ایسا بھی تھا جو منگول بادشاہ یعنی کتلو خاجہ کو جا کر لگا منگول اپنے بادشاہ کو گھائل دیکھ کر ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگے اور راستے میں ہی کتلو خاجہ کی موت ہو گئی سلطان علاہ الدین فلدی کو زافر خان کی قابلیت پر یقین تھا انہیں پتا تھا کہ زافر شاید ہار جائے لیکن یہ منگولوں کی کمر بھی توڑ دے گا اس لئے مزید جانے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے علاہ الدین اپنی فوج کے ساتھ کھڑا رہا منگول بھاگتے رہے اور زافر خان کو شہادت نصیب ہو گئی امیدہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کافی علم ملا ہوگا ایسی اور ویڈیوز کیلئے ہمارے اس چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں